اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیکنڈری کومرس سبجیک بینکنگ لیکچر نمبر سیونٹین چپٹر سکس چل رہا ہے پچھلے لیکچر میں لیکچر سکسٹین میں جو ہے ٹائپ جو ہے ہم کروسنگ پڑھ رہے تھے اور جنرل کروسنگ جنرل کروسنگ کی تیسری ٹائپ جو ہے باقی تھی یہ آج تیسری ٹائپ ہے not negotiable crossing when the crossing with the words not negotiable it is called not negotiable crossing such check can be transferred to other یہ یہاں پہ اس کا specimen موجود ہے جب چیک کی جو ہے وہ دو پیرل لائن کھیج کر اس کے اندر not negotiable لکھ دیا جائے تو ایسا چیک not negotiable crossing کہلاتا ہے جیسے definition بتا رہی ہے کہ جب چیک میں دو پیرل لائن کے درمیان لائن کھیج کر اور اس کے درمیان جو ورڈ لکھ دیا جائے not negotiable تو یہ not negotiable جو ہے وہ crossing کہلاتی ہے ایسا چیک جو ہے وہ کسی دوسرے کو transfer نہیں ہو سکتا جس کا نام چیک پر لکھا گیا ہے وہ اپنے کسی بھی بینک ایکاونٹ میں جمع کرا سکتا ہے مثال کے طور پر اس کے چار بینک میں ایکاونٹ ہے وہ چاہے بینک میں جمع کرا دیں وہ چاہے یو بی ایل میں جمع کرا دیں وہ چاہے مسلم کمیشن بینک میں جمع کرا دیں وہ چاہے الائٹ بینک میں جمع کرا دیں دیکن اس کا اپنا ایکاونٹ ہونا چاہیے اس میں جمع کرا سکتا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو جائے نہیں دے سکتا تو یہ not negotiable crossing ہو گیا یہ ہمارے پچھلے ٹپک کا مکمل ہو گیا اگلا سوال ہے what do you mean by special crossing special crossing کیا ہے list the type of special crossing اور اس کے مختلف types کیا ہیں special crossing when the name of special bank is written between the two parallel line it is called special crossing جب دو متوازی لائنیں کھیج کر جو ہے اس کے درمیان کسی خاص بینک کا نام لکھ دیا جائے تو ایسا چیک جو ہے وہ special crossing کہلاتا ہے تو اب اس کی مختلف type سامنے آتی ہیں اس کو پھر ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں forms of special crossing حبیب بینک limited دو لائنیں کھیج کر اس کے درمیان حبیب بینک کا نام لکھ دیا گیا اب ایسا چیک جو ہے وہ کسی بھی حبیب بینک کے ایک آنٹ میں جمع ہو سکتا ہے چاہے میرے ہو یا میں کسی اور کو transfer کر دوں انڈورز کر دوں اس کے جو ہے جمع ہو سکتا ہے اب یہی بات یہاں پہ لکھی ہے under this type of crossing check can be deposit any branch of حبیب بینک حبیب بینک کی کسی بھی برانچ میں جمع ہو سکتا ہے لیکن صرف اور صرف حبیب بینک میں ہوگا چاہے میرے ہو جائے یا میں اس کو transfer کر دوں کسی اور کو تو اس کے ایک آنٹ میں ہو جائے تو یہ حبیب بینک limited پھر حبیب بینک limited سدر برانچ اب اس میں جو ہے دو جو پیرل لائنیں جو کھیچی گئی ہیں اس کے درمیان بینک کا نام بھی لکھا ہے اور بینک کے نام کے ساتھ ساتھ اس کی specific branch بھی لکھی ہے تو یہ اور زیادہ specific type کا account جو ہے وہ crossing ہو گئی اس میں صرف اور صرف صدر بینک میں جا کر اس کی جو ہے برانچ میں چیک جمع ہو سکتا ہے وہ کسی بھی جو ہے وہ person کہ ہم جمع کر سکتے ہیں میرے ہو یا میں کسی اور کو endorse کر دوں اس کے ہو لیکن ہوگا صرف حبیب بینک میں اور کسی میں نہیں اور اس کی بھی صدر برانچ میں ہوگا تو یہ اور مزید specific ہو گیا یہی بات یہاں پہ لکھی ہے under this type of crossing check can be deposit any person of حبیب بینک صدر برانچ صدر برانچ کے جو ہے حبیب بینک میں جو کسی بھی فرد کے account میں جب ہو سکتا ہے یہ تیسری type کی جو ہے crossing ہے account pays only حبیب بینک صدر برانچ اور بھی زیادہ specific ہو گیا اس میں جو ہے وہ صرف اور صرف جس کا نام چیک پر لکھا گیا اسی کے account میں جمع ہوگا اور وہ بھی حبیب بینک میں اور حبیب بینک بھی صرف صدر برانچ میں صدر برانچ میں جا کر جو ہے وہ حبیب بینک کی جس کا نام لکھا گیا اسی کے account میں جمع ہوگا یہ یہاں پہ جو ہے وہ لکھا گیا under this type of crossing check can be deposit the person whose name is written in the check of حبیب بینک لیمیٹڈ of صدر برانچ تو یہ ہمارا وہ topic مکمل ہوا crossing general crossing special crossing general crossing کی types special crossing کی type یہ بہت زیادہ important ہے اکثر جو ہے short اور long میں آتا ہے لہٰذا اس کو توجہ دھیان کے ساتھ بار بار پڑھیں اور اس کو یاد کریں اور اس میں سے mcqs بھی بنتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا chapter number 6 چل رہا تھا یہ chapter number 6 بھی ہمارا complete ہو گیا اگلی chapter میں جو ہے اگلی lecture میں ہم اگلا chapter شروع کریں گے اور اگلا topic السلام علیکم